ابھی جس طرح تمام پاکستانی مسیحی پریشان ہیں اور تمام حبوتن پاکستانی کے ایک ہمارے نوجوان جس کا نام احسان پرفشانی ہے اس کو ایک توہین رسالت کے قانون میں سزائے موت کی سزا جیشتگردی کی عدالت سائی والد سے سنائی گئی ہے اور اس میں تھوڑی سی کنفیوجن ہے لوگوں کو معلومات کا درست فراہم نہیں ہو سکی تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے تھوڑی سی بریف کیا جائے یہ مقدمہ جو ہے انیس اگست کو تھانہ رحیم دات سائی وال وہاں پہ اس کا جو ایسے جو ہے ان سب انسپیکٹرز کی مدعیت میں درج کیا گیا اور اس میں دو سب چانوے سی اور دو سب چانوے اے اور سیکشن گیارہ آف پریونشن آف الیکٹرونک کرائیم ایک دوہزار سولہ اور سیکشن سیون آف انٹی ٹیررزم ایک ان دفعات کا اطلاق ہوا ہے اور جس کے مطابق دو سب چانوے سی میں پانچ لاک جرمانہ اور سزائے موت اور جو دو سب چانوے اے ہے اس میں دس سال کی سزا جو سیکشن گیارہ ہے پیکا کی اس میں پانچ سال کی سزا اور جو سیکشن سیون آف ایٹی اے ہے اس میں سات سال کی سزا اور پانچ لاک روپیہ جرمانہ اس شخص کو گرانٹ کیا گیا ہے اور اس میں تمام میں سمجھتا ہوں میری اپنی رائے جب میں یہ جیجمنٹ پڑھتا ہوں تو اس میں بہت سارے لکونہ ہیں بہت ساری خامیاں ہیں اور ہمارے محترم جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس طرح جسٹس فراہم نہیں کیا اور جو پراسیکیوشن ہے وہ اپنے کیس کو ایک تھوز اور جو موتبر شہادت کی بنا پر ثابت نہیں کر سکی اور نہ کوئی تھوز کیونکہ تمام جو گواہان ہیں وہ پولیس کے میک میں سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی میک میں میں انہوں نے بار بار یہ اپنی جو کروس اگزیمینیشن ہے اس میں انہوں نے مانا کہ انہوں نے کوئی بلاوسیمی ہوتے دیکھی نہیں نہ انہوں نے کوئی پوسٹ شیئر ہوتی دیکھی ایکچلی یہ واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا لڑکا یہ وہ پیپر ہے جو سولہ گست جڑا مالا کے واقعے میں جو ہم نے دیکھا جو میڈیا پہ شیئر ہوا جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا جس کی وجہ سے سانہ جڑا مالا ہوا اور لوگوں نے کہا کہ یہ پیپر ایک شخص نے پھینکا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جو چرچس ہیں چھبیس چرچ جلائے گئے ہزاروں لاکھوں بائی پلے جلائے گئے سینکروں لوگوں کے گھر جلائے گئے تو یہ پیپر اس شخص نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ شیئر کیا اور اس کو بالکل اس کا نہ عبارت کا پتہ ہے نہ اس کو یہ پتہ تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے اور اس لحاظ سے بھی وہ ٹھیک ہے اس نے اگر وہ ٹک ٹاک پہ شیئر کیا ہے تو وہ الیکٹرونک کرائیم ایکٹ کا ملزم تو ہو سکتا ہے لیکن اس نے کوئی بھی ڈیرو گریٹری رماز جو ہے تو ہنرسالت کے نہیں ادا کی نہ اس نے سول پاکشان میں گستاخی کی کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا کر نہیں سکتا نہ اس نے کوئی کسی کی بھی دل ازاری کی احساسات کی اور نہ اس نے کوئی دہشت کر دی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے اور تم بار بار دہشت ان دفعات جو پہلے ہی بڑی سنگین ہیں حساس مذہبی قوانین کی اور اس کے ساتھ پھر دہشت کر دی کی دفعہ لگا دنی یہ تو ایک مذہبی جماعت جو پچھلے سالہ سال سے مطالبہ کر رہی ہے جو شدت پسند جماعت ہے گردی کی دفعات کا اطلاع کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے اس کو بالکل مجھے امید ہے کہ جو عالی عدلیہ ہیں وہ اس کو بالکل ڈیسمس کریں گے ان سنٹینس کو یہ بالکل کیونکہ یہ بڑے سخت اور گہر ضروری ہیں اور بالکل کوئی یہ ثابت بھی نہیں جرم کر سکے کیونکہ اس میں جو تیسرے جو ہمارے انیسٹیگیشن آفیسر تھے ایس پی صاحب تھے وہ میں ان کا نام نہیں لوں گا انہوں نے بھی اپنی کروس اگزیمنیشن میں مانا کہ نہ انہوں نے کسی کو شیئر کرتے دیکھا نہ انہوں نے یہ کمیٹ کی ہے بلاو شمی اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کا جو سامسنگ موبائل تھا وہ ریکاور کیا اور پھر اس کو پنجاب فرانزک سائنس لبارٹری میں بھیجا تو جو لبارٹری کی رپورٹ آتی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگل پیپر شیئر ہوا ہے اس لیے ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس شخص نے جو کیوس ہے جو مسیح نوجوان ہے اس نے شیئر کیا ہوگا تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو پیپر تھا یہ اس وقت عام پھیل چکا تھا سوشل میڈیا پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یہ پولیس کے پاس بھی تھا جو آئیو ہے جڑا مالا کے کیس کے اس کے پاس بھی تھا تو بلکل آپ نے اب دیکھیں آپ نے سولہ اگرس کا جو پہلے کا واقع ہے اس میں تو کسی شخص کو سزا نہیں دی جڑا مالا کے آپ نے وہاں پہ تو تمام جو ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا کچھ کو آپ نے پولیس نے اتنی چلاکی دکھائی لوگوں سے کچھ ریکاور نہیں کیا ان میں تو کسی کو سزا نہیں ملی ان کو تو زمانتے ہو گئیں ایون جو سانحہ سرگودہ ہے وہاں پہ جہاں کرسٹن نظیر مسیح کا قتل کیا گیا وہاں پہ تو کسی کو سزا نہیں وہاں پہ تو ان کو زمانتے ہو گئیں لیکن یہاں پہ ہمارا اگر کوئی کرسٹن شخص ہے جس نے بلا سمی کی بھی نہیں ہے اور جس سے گلتی سے وہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ شیئر ہوگی اس کو آپ نے سزا موت بھی سنا دی تو یہ کس طرح کی اس طرح ہم جب دیکھیں گے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو محبے وطن پاکستانی ہیں جب وہ اس طرح کا انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ کیا اعتبار رہے گا یہاں کی عدالتوں پہ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا حارش ہے سکتا ہے ہم اس کو بالکل عدالتی فورم تو استعمال کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خلاقی تقاضے بھی ہیں کوئی خدا بھی دیکھ رہا ہے آپ کو اور خدا انصاف چاہتا ہے یہاں پہ منورٹیز کو بالکل احضہ اچھوت سمجھ کے کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ نہ ٹریٹ کیا جائے کہ آپ کا اکثریت کے لیے کوئی اور قانون ہو اقلیت کے لیے کوئی اور قانون ہو تو پھر تو لوگ کہیں گے کہ پاکستان میں جو ہے اور یہ آپ مان بھی چکے ہیں ہماری حکومت بھی مان چکے کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اور ان کے خلاف مذہبی استحصال ہوتا ہے تو برائے میربانی جو غلط ویڈیوز بنا کے اطلاعات پھیلا رہے ہیں وہ بالکل اس کو جس طرح میں نے بیان کیا وہ اس کو دیکھیں اور اپنی کلیریٹی کریں یہ جڑا مالا کے کیس میں کوئی سزا نہیں ہوئی یہ ایک سیپریٹ کیس تھا اور یہ سائی وال میں تھا